بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں مزیدار سے گرلک نان جو بنانا بہت ہی آسان ہے اور بہت جلدی بنتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ نان کیسے بنتے ہیں اور اس کو بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے تو چلیئے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لیں گے بڑا برطن اور اس میں ہم ڈالیں گے دو کپ آٹا گندم کا آٹا اور ایک کپ اس میں ہم ڈالیں گے میدہ اور اب ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا ہرہ دنیا اور تھوڑی سی ہری مرچیں ایک ادت ہم نے ہری مرچ لی ہے اور دو ٹیبل سپون ہرہ دنیا چھوپ گیا ہوا اور اب ہم اس میں ڈالیں گے دو چمچ گارلک چوپ کیا ہوا ایک چمچ چینی کا پاوڈر پاوڈر شوگر آدھا چمچ ایسٹ ڈرائی ایسٹ ایک بڑا چمچ گی ایک چمچ نمک اور یہ ساری چیزیں ڈالنے کے بعد ہم اس کو ایک سائٹ پہ رکھیں گے اور اب ہمیں چاہیے آدھا کپ دہی اس میں ہم ڈالیں گے آدھا چمچ بیکنگ پاوڈر اور ون فورت چمچ ہم اس میں ڈالیں گے بیکنگ سوڈا یعنی میٹھا سوڈا اور اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے یہ دیکھئے میٹھا سوڈا اور بیکنگ پاوڈر ڈالنے سے یہ دہی جو ہے پھول گیا ہے اس میں جاگ بننا شروع ہو گئے ہیں یہ دیکھئے اور اب ہم یہ دہی اس آٹے میں ڈال دیں گے اس میں ہم اب یہ دہی ڈال دیں گے اور اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے دہی ڈالنے سے نان بہت ہی سوڈ بنیں گے اس کو مکس کر لینے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑا تھوڑا پانی اور اس کی اچھی سی ڈو تیار کریں گے پانی ہم نے نیم گرم استعمال کیا ہے تاکہ یہ جلدی سے رائز ہو جائے آٹا اچھے سے پھول جائے یعنی ہمیں آٹا ہمبیرہ کرنا ہے گارلک نان بہت ہی مزے کے بنتے ہیں ریسیپی کو ٹرائی ضرور کریں تو یہ دیکھئے ہمارا آٹھا اچھے سے گنٹ گیا ہے اور اب ہم اس کے اوپر تھوڑا سا تیل لگا لیں گے تاکہ یہ اوپر سے ڈرائی نہ ہو ہاتھوں میں تھیل لگا لیں گے اور اب ہم اسے کسی کپڑی یا پلیٹ سے ڈک لیں گے تاکہ یہ اچھے سے سیٹ ہو جائے تو اس کو ہم تقریباً ایک سے ڈیٹ گنٹہ کے لیے اسی طرح چھوڑ دیں گے آٹے کو گوندے ہوئے ہمیں ایک گنٹہ ہو چکا ہے اب ہم چیک کر لیتے ہیں تو یہ دیکھئے ہمارا آٹھا بلکل تیار ہے تو اب ہم اس کی لوئیاں بنا لیتے ہیں اس کے لیے ہمیں چاہیے خوشکا تو اس سائز کی ہم نے پیڑے بنا لینے ہیں تھوڑا سا ہاتھوں پہ ہم خوشکا لگا لیں گے تو اسی طرح سے ہم سارے پیڑے بنا لیں گے تو پورے آٹے کی ہم نے چار پیڑے بنا لیے ہیں تو چلیے اب ہم تندور گرم کر لیتے ہیں تندور میں ہم نے آگ جلا دی ہے تو جب تک ہمارا تندور گرم ہو رہا ہے تب تک ہم اپنے نان بیل لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اپنے بوٹ پر خوشکا لگا لیں گے اور اب ایک ایک کر کے ہم اپنے نان بیل دی جائیں گے سب سے پہلے ہم ہاتھوں کی مدد سے ہلکا سا پریس کر لیں گے اور اب اس کو بیلنا شروع کر لیں گے تو اس کو ہم نے تھوڑا سا موٹا بیلنا ہے ہم اسے تندور میں بنا رہے ہیں آپ چاہیں تو تب اسے بھی بنا سکتے ہیں اس کو ہم اتنا ہی موٹا بیلیں گے اب ہم اس کے اوپر تھوڑے سے کولنجی جو ہے وہ سپرنکل کر لیں گے تو اس کو ہم دوبارہ سے بیل لیں گے تاکہ اس کے ساتھ یہ چھپک جائیں تو یہ ہم نے نان بیل لیا ہے اسی طرح سے ہم باقی کے نان بھی بیل لیتے ہیں تندور ہمارا گرم ہو گیا ہے تو روٹی کو لگانے سے پہلے ہمیں ایک گدی چاہیے اس کے اوپر ہم اپنا نان جو ہے ڈال لیتے ہیں اس کو ہم اس سائٹ سے ڈالیں گے یہ والا سائٹ ہم آگے رکھیں گے اور اس کے اوپر ہم تھوڑا سا پانی لگا لیتے ہیں تاکہ یہ تندور کے ساتھ چھپک جائے تو تھوڑا سا ہاتھ گیلا کر لیں اور روٹی کو اوپر لگا لیں تاکہ یہ اچھے سے تندور میں چھپک جائیں تو یہ نان ہمارا تیار ہے تو چلیے اب اس کو تندور میں لگا لیتے ہیں تندور ہمارا گرم ہو گیا ہے اب ہم اس کے اندر نان لگا لیتے ہیں نان ہم نے تندور میں لگا لیے ہیں اب ہم اس کے اوپر ڈکن لگا لیتے ہیں تاکہ یہ اچھی طرح سے پک جائیں آپ دیکھ سکتے ہیں نان ہمارے پک گئے ہیں اب ہم ان کو نکال لیتے ہیں یہ دیکھیں نیچے سے بھی کتنا اچھا کلر آیا ہے اور اوپر سے بھی تو اب ہم اس کے اوپر گی لگا لیتے ہیں اب ہم اس کے اوپر گی برش کر لیں گے آپ بٹر بھی لگا سکتے ہیں تو اسی طرح سے ہم پورے نان کے اوپر گی لگا لیں گی باقی کے نان کے اوپر بھی ہم گی لگا لیتے ہیں اور یہ ہمارے مزے دار سے گارلک نان تیار ہیں آپ کو ہماری آج کی ریسیپی کیسی لگی کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں تو چلیئے مجھے اجازہ دیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ